یہ کہا کہ پولیس جو ہے ایک ڈسپلن فورس ہے یونیفرم فورس ہے اور اس شاشن میں پہلی دفعہ ہوا کہ پولیس کے لوگ جو ہے وہ مکھے منتری کے آواز کا گہراب کرتے ہیں اور کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جنتہ اکروشیت ہے اس شاشن میں راجکتہ پھیلی ہوئی ہے لوگوں میں گصہ ہے لوگوں میں انرازگی ہے کیونکہ ان کے مسئلے حل نہیں کیے گئے تو پولیس میں بھی یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی بینڈ کا جو مسئلہ ہے ان کا دوسری سیواؤں کے ساتھ ان کو سمنانتر جو ہے ان کو ملنا چاہیے لیکن آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے الیکشن منیفیسٹو میں لکھا تھا کہ آپ دو سال کریں گے کنٹریکٹ کی سروسز اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے کنٹریکٹ پہ نہیں ہیں وہ ریگولر ہے اور ان کی سیواؤں کا سیتھی ایسی ہے کہ اس میں پرابلم ہے یا جو بھی دکھتے آپ کو آ رہی ہیں لیکن جب آپ نے ایک وار ان سے بات کر لیا اور آپ نے کہہ دیا لیکن آپ نے اس کو بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں کیا تو ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اب کنٹریکٹ کا سسٹم ہی پرنالیس محفت ہو جانی چاہیے کیونکہ دو سال کا کنٹریکٹ تو آ گیا اس سے تو آپ دو سال پرویشن کر دو اور ریگولر سرویس لوگوں کو دو سب کو ایک ستھائی نوکری سب کو ملے گی پولیس کو بھی ستھائی نوکری ملے گی اگر سمانے کرمچاری کو دو سال بعد ایک بیتن ملتا ہے پولیس والے کو آٹھ سال بعد ملتا ہے اب آپ کہتے ہیں ہم پان سال کر دیتے ہیں پھر بھی کوئی سمانتہ نہیں آئی تو اس لئے سباؤں میں سمانتہ لانے کی ضرورت ہے ایکویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہی بات جو ہے لگوگا ہمارے ڈی ایس پیز کی بھی ہے ڈی ایس پی لگاتار مانگ کرتے آ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کا رینک میں بڑھوتری کی بات ہے پیسہ لگنے کی بات نہیں ہے ایڈیشنل ایس پی بن جائیں گے دس دس سال سے بارہ بارہ سال سے وہ لوگ جو ہے ان کو ترقی نہیں ملی ہے ہر دربار پہ چوکھٹ جائے پہ انہوں دستک دے دی ہے صرف سٹار لگاڑے کی بات ہے یونیفارم کا مسئلہ ہے ان کا جو بھی ان کا رینک کا مسئلہ ہے زیادہ تو اس میں جا رہا ہے نہیں ایسے ہی ایڈیشنل ڈی جی پی کا مسئلہ تھا ہم نے کوئیشنل لگایا تھا دو پوشٹیں کھالی تھی اور الیجیبل لوگ یہاں بھی ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ دلی سے جب لوگ آئیں گے تب ہم ترقی دیں گے تو یہ سارے مسئلے اسی دھنگ سے جو ہے ہوم گارڈ والوں کے وہ چاہتے تھے کہ ان کے لئے کوئی ستھائی پولیسی لے کے آئے سرکار ایسا نہیں ہوا فائر برگیڈ والوں کے بھی مسئلے ہمارے پاس لگاتا رہے تھے تو پولیس اور ریلیٹڈ جو سرکس ہے جو اس میں اسنطوش ہے اس کو اڈریس جو ہے چیٹ بیٹ کا چلان کر رہا ہے ہمیں بتائیں تسے یہ مسئلے کم تک آپ نے لگا کے رکھنے ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہ کوئی نہیں بھی ماسک لگا رہا ہے لیکن جو عام آدمی ہیں اس کو جو ہے ماسک کے چکر میں آپ اتنے بھاری بھرکم پنیلٹیز لگا رہے ہیں مافیا کو کچھ نہیں ہوتا ماسک باڑے پر جو ہے کاروائی ہو رہی ہے تو یہ سارے مسئلے ہم نے پولیس کے جو کٹوٹی پستان سیون پر ہم نے اٹھایا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ یہ تھانوں میں تھانوں کا راجنطی کرن بند کی انہوں نے ہیلپ لائنز بھی چلائی ان کا راجنطی کرن بھی کیا کوئی یہ کہا کہ ہم سیویا اسے انکواری کروائیں گے لیکن انہیں بعد میں کچھ نہیں نکلا ابھی تک لیکن اب ان کے شاشن میں تیرہ سو ستانوے ریپ ہو چکے ہیں چار سال میں ون تھری نائن سیون ریپ ہوئے ہیں اور ایسے ہی مرڈر 346 مرڈر ہوئے ہیں اٹیمپ ٹو مرڈر جو ہے ان کا لگوگ 251 کے آس پاس اٹیمپ ٹو مرڈر ہوئے ہیں اور اسی دھنگ سے جو ہے مہلاوں کے یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم مہلاوں کے سمان کی بہت خیال رکھتے ہیں ان کے سمیہ میں جو ہے مولیسٹیشن کے 2040 کیس ہو گئے اور اس قریلیٹی جو ویڈمن کی ہے وہ 892 کیسز ہو گئے تو یہ لگاتار جو ہے کیسز ہوئے ہیں اور باقی بھی جو ہے جیسے ڈی ٹی ایس کے کیسز ہیں ہمارے ٹائیو سمیہ میں تو بہت شور مچاتے تھے کہ یہ ہو رہا اب 5856 کیسز اس کے ہو گئے ہیں چٹا جو ہے وہ جو ہے کلو منڈی سولن بلاسپور آگے جو ہے ٹائیویل علاقے تک چڑھ گیا کس تھنگ سے اس کی بکری ہو رہی ہے کس تھنگ سے یہ ان کی خیپ آ رہی ہے تو اس لیے اس میں سکتی سے کام کرنے کی جرورت ہے فوریس مافیا بھی دندنا رہا ہے 700 کیسز فوریس مافیا کے ہو گئے ایکسائز کے جو ہے 11288 کیسز ہو گئے ہیں تو یہ ہم نے ان کو کہا کہ مافیا جو ہے دندنا رہا ہے اور اس میں سب سے پہلے تو اس پہ انکش لگانے کی ضرورت ہے یہ تب لگے گا جب آپ تھانوں کا راجنیتک ارد بند کریں گے تھانوں میں راجنیتک دخل اتنا ہو گیا ہے کہ عزتدار آدمی کھڑا رہتا ہے یہ کیا جاتا تھا یہ سوال تو تلناتمک نہیں ہے آپ کے اس میں میں اتنی لیزین دی آپ نے یہ کر دیا سبا چار سال ہو گئے ساڑھے چار سال ہو گئے ابھی آپ نے دیکھا دوسرے پردیشوں میں مافیا بہت بڑا ایشو تھا اور یہاں بھی ہم مافیا کی جب بات کرتے ہیں ریت سو کروڑ روپیس وہاں چاللائزیشن پر لگا ساری چاللائزیشن تباہ ہو گئی اور جو ہے مافیا جو ہے پورے نورس ایڈیا میں جو ہے ٹرک ٹپر اور جو ہے یہ لے کے گھوم رہا ہے جیسی بیز اوپر سے انہوں نے کیا کی یہ ٹپر اور جیسی بیز بغیرہ ان پر سبسیڈی دے دی مافیا کو انہوں نے اور مددگار سرکار بن گئی کہ ان چیزوں پر لوگوں نے اتنی بھاری بھرکم سبسیڈی اونا میں اور ایک 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 چالیس کروڑ روپے کی ٹرپل آئی ٹی بن رہے ہم نے ساری جمین دی اس کو اور جو ہے پیسہ دیا ہم نے میچنگ حصہ لگایا اب جو وہاں پہ لوگ آگئے ہیں جس دھنگ سے وہاں پہ بھشتا چار ہو رہا ہے جس دھنگ سے وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور لوٹ ہو رہی ہے سرکاری کے جانے کی اور نو لاکھ روپے کا جو ہے ایک پرائیویٹ پرسک دو استعمال کرو لیکن جو ہے پرائیویٹ پروپرٹی لیلی نو لاکھ روپے پر پر منت پر پر دیش سے باہر روپڑ میں پروپرٹی لیلی آٹھ پائنٹ پانچ لاکھ کی اور کبھی استعمال بھی نہیں ہوئی تو ہم نے ان کو کہا کہ منتری جی نے اشواشن دیا کہ جان کی اپوائنڈمنٹ کا مسئلہ تھا اور اسسسنٹ پروفیسرز کی مسئلہ تھا اور بیک دور انٹریز جو چور دروازے سے بھرتیاں ہو رہی ہے اور وغیرہ جو ہائر کر رہے ہیں یا آؤٹ سورس ایجنسی کو ہائر کرنے کا مسئلہ ہے گیس فیکلٹی اپوائنڈ کرنے بہت مسئلے ایسے ہیں ہماچلی ان کو نزدیک نہیں آنے دیا جاتا ہم نے جمین دی ہم اتنی خوبصورت ٹرپل آئیٹی بنا رہے ہیں ہمارا یہ ہے کہ دنیا کے بچے یہاں آ کے پڑے لیکن ہمارے بچے وہاں پہ پہ اگر پی این بھی نہیں لگیں گے چوکی دار بھی نہیں لگیں گے گیٹ کیپر بھی نہیں لگیں گے سکیورٹی کیا جائے گا ان کو کسی کو انٹر نہیں کرنے دیا جائے گا اس لیے تو ہم سنستان نہیں کھول رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ اس کے ٹرپل آئیٹی کا آپ جانچ کروائیں جیسے آئی آئیٹی کی بھی ہمیرپورٹ کی بھی پہلے جانچ کی بات ہوئی تھی وہاں بھی بھرتیوں میں اسی دھن سے تھا اور یہ ٹرپل آئیٹی بھی اور یہ بھی ہم نے کہا کہ ایک یونیورسٹی جو ہے اس میں چھتیس ہزار ڈگری آپ نے کہہ دی کہ وہ فرجی ہیں جب آپ نے چھتیس ہزار ڈگری سرکار نے مان لیا فرجی ہیں اور اس کے بعد ایک اور آگیا کہ تین یونیورسٹیوں نے فرجی ڈگری دی ہم نے کہا یہ مسئلہ آپ سی بی آئی کو سنپو یہ یونیورسٹیوں بند کیوں نہیں کی جاتی آخر جنہوں نے وں اور یہ سارے سارے کھڑوں میں گھوس گئے ہیں تو یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیانٹرد کر رہا پولیس چاہے تو ایک منٹ کے بات ہے پہلے پولیس نے یہ اسٹینڈ لے لیا کہ یہ ہمارے ادھکار کشیطر کی بات نہیں ہے لیکن اگر ان کے ادھکار کشیطر کی نہیں ہے تو فوریسٹ والے دیکھیں کہ ان کی جمین ہے یا پھر سرکار دیکھیں کہ آخر کسی کی جمین کسی کی تو وہ جمین ہے کہ آپ وہاں سمان اٹھا رہے ہیں بینہ پرمیشن اور اس لیے لیز اور لوٹ میں بہت فرق تھا لیکن ابھی ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ اس پہ ایکشن کریں اور شراب کا مسئلہ تھا اس میں سات لوگ ہمارے سات لوگوں کی جان چلی گئی تو پولیس کا جو ٹھیک ہے ہم اس کو اپلیشیٹ کرتے ہیں کہ پولیس نے مسئلے جو ہوئے شراب کا ہوئے یہ کہتے ہیں ہم نے سلٹا دیئے لیکن وہ اپٹر ایفیکٹ ہے گھٹنا کیوں گھٹی اس کی طرف ہماری بات ہے کہ گھٹنا گھٹے ہی کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ گھٹنا گھٹی ہم نے حل کر دی اور ہم نے اتنے لوگ پکڑ دیئے ہم نے یہ مسئلے کر دی اس کا کنگ پن پکڑ لیا دوسرا پکڑ لیا لیکن ہم کہتے ہیں کہ شراب کا اگر وہ تھانہ کتنی دور تھا یا پولیس ہیڈکوارٹر کتنی دور تھا اور یہ اگر تین چل رہی تھی ایک امیرپور میں چل رہی تھی بندی میں چل رہی نالا گھر میں چل رہی تھی ایسا نہیں کہ پولیس کی علم نہ ہو یا تھانوں کو علم نہ ہو ان کو ان کے دھان میں رہی ہو گی اس دفن کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو ہم نے یہ سارے مسئلے ان کے دھیان میں لگائے کہ آپ کے سمی میں لگ 80 1000 FIIs ہوگی حد جو بھی ان کے لوگوں سے ملنے جاتا جو ہارے پیٹے لوگ ہیں وہ پھٹا پھون کرتے تھانے میں اس کے خلاب بھی پرچہ دے دو دو آپ نے دیکھ پنجاب میں پرچوں کی کتنی گونج رہی یہ یہاں بھی کم نہیں کوئی وہاں پہ پرائیویٹ دارہ تھا وہاں ان کو دے دوسرا کیمپس ہائر کر لیا یہ تو بڑا افسوس جنک ہے کہ آپ اس طریقے سے سرکار کے پیسے کا دور یوگ کریں جائے اندر سرکار کا زارہ ہے لیکن ہمارے بھی سٹیک ہیں ہم نے جمین دی ہے ہم نے اس میں حصہ لگایا ہے تو اس کی جان چاہیے ہے تو ہمیں بھیج رہے اپنا ویڈیو 82 108 00003 یا 82 108 00004